اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورز میں بہت پریشان ہوں میری امی ابو دونوں بہت بیمار ہو گئے اس سمجھ ہی نہیں آرہا کوئی اسپتار نہیں چھوڑا کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہمارے ماں باپ جو ہیتے ہیں نا ہمیں پانلے میں پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں ہمیں خواہشوں کا گلہ گھوٹ دیتے ہیں لیکن ہم قدر نہیں کرتے ان کی جب ریت کی طرح ریت کی طرح جب آتوں سے سب فسلنے لگتا ہے تب جا کے ہمیں ان کی قدر آتی ہے لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے اس وقت ماں باپ جیسے کوئی نعمت ہے ہی نہیں اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کوئی خواہش پوری نہیں کرتے اپنی اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ بھوک نہ پیاس پت ان کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو کیا چیز خوشی دے سکتی ہے لیکن جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو وہ ایک خدمت ہم سے امید لگاتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑاوے کا سہارہ بڑے گی لیکن یہ بیٹی ہیں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں وہ تو مجبور ہو جاتی ہے وہ تو دوسروں کی مرہونے میں انت ہوتی ہے بیٹے ہوتے ہیں سب کی زندگیاں اتنی بیزی ہو جاتی ہیں وہ دو شخص جو اپنی پوری لائف اسپینڈ کر دیتے ہیں اتنے بچوں کو پالنے میں وہ نہیں دیکھتے کہ ایک بچہ ہے دو بچے جتنے بھی بچے ان کی ہوتے ہیں پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں اپنے بچوں میں لیکن بچے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے ماں باپ کے لئے پتہ نہیں کیوں کیوں نہیں ملتا بہرحال لیکن اللہ تعالی پاک اللہ تعالی سے بس دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ماں باپ جیسی نعمت نہیں ملتی قدر کریں اپنے ماں باپ کی ہم اسے ہم اسے جو بند پڑھ رہا ہے ہم کر رہے ہیں اللہ پاک زندگی دینے والا ہے بے شک اس دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ اتنی زندگی دیں کہ بس اللہ نے لمبی زندگی دیں لیکن صحت والی ہو تکلیف والی نہیں ہو نہیں دیکھی جاتی جیسے اپنے بچوں کی تکلیف ماں باپ نہیں دیکھ سکتے بچے بھی ماں باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تین دین اپنے ماں باپ کے گھر رہی بہت کوشش کہ میں نے وہ تھوڑے سے صحیح ہو جائے اللہ کی مرضی ہے اللہ جب چاہے گا انشاءاللہ تبھی شفا ملے گی اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی چاہیے میرے پروردگات صحت تندرستی شفا زندگی سب اللہ کی ہاتھ میں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے سب کو اللہ پاک کرم کرے گا لیکن نہیں دیکھی جا رہی تھی نہیں دیکھی جا رہی تھی مجھے تکلیم اپنے ماں باپ کی بس آپ لوگ دعا کیجئے گا میرے لیے کہ میرے ماں باپ ٹھیک ہو جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ پاک بس میرے ماں باپ ٹھیک ہو جائے رونک گھر کی جو رونک ہوتی وہ بڑوس ہوتی ہے گھر کی رونک صرف ماں باپ ہوتے ایک عورت کا مہک اس کے ماں باپ سے ہی ہوتا ہے بہت تکلیف میں ابو بہت تکلیف میں سب دعا کیجئے گا پیس کیا کیا بولتی دماغ کام بھی کر رہا ہے جب سے امی کے گھر سے آئی ہو دل بہت اداس دل بہت اداس ہو رہا ہے پھر جاؤں گی جمعے کو امی کے پاس بچوں کے شکول کی وجہ سے آنا پڑا گھر بہت دور ہے نبی کا بس آپ لگ دعا کیجئے گا ٹھیک ہو جائے ابھی ابھی دونوں اللہ حافظ چیزدگی پر آپ جائعہووی کی سب دور ہے موسیقی